ناظرین دنیا میں ایک ایسی نہر بھی موجود ہے جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دو جنگیں لڑی گئیں ناظرین یہ نہر ایسی ہے جو دو سمندروں جو بحیرہ احمر اور بحیرہ رون کو آپس میں ملاتی ہے ناظرین جی ہاں یہ نہر سویز ہے جس کی تعمیر میں ناظرین تقریباً پندرہ لاکھ مصر کے ورکروں نے حصہ لیا تھا اور جس میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیاد ورکر اس کی کھدائی کے دوران مر گئے تھے ناظرین یہ ایسی تاریخی نہر ہے ناظرین جس کو پہلی دفعہ فیرون مصر نے جس کو کھدوایا تھا اور یہ بعد میں بند ہو گئی تھی یہ اٹھارہ سو اسی قبل مسیح اور اسی طرح ناظرین یہ ایسی نہر ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کھدوانا چاہتے تھے اور یہ ایک ایسی نہر ہے جس کو پھر خلیفہ حارون اور رشید نے بھی وسط دی تھی انہوں نے کھدوایا اور لیکن بعد میں یہ دوبارہ بند ہو گئے پھر نپولین بوناپارٹ انہوں نے بھی اس نہر کو کھدوانے کے لیے اقامات جاری کیا تھے لیکن اس وقت ان کے جو صدر تھے لی پیری انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی نہر ہے جو دو سمندر خاص طور پر جو بہرہ احمر ہے وہ بلند ہے اور بہرہ روم جو ہے وہ نیچے ہے جس کی وجہ سے ان کا بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے مصر ڈوب جائے گا ناظرین یہ ایسی نہر ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے ناظرین یہ ایسی نہر ہے جس کی تاریخی اہمیت آج تک کم نہیں ہوئی اگر اس کو بند کر دیا جائے تو ایشیا اور یورپ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اگر دو دن کا ہے تو پھر وہ بہری راستہ کم سے کم پندرہ دن پر مشتمل ہوگا ناظرین آج کا تاریخ نامہ نہر سویز پر ہے اس تاریخی نہر پر ہے یہ کب بنی کیسے بنی کن حالات میں تمیر ہوئی اس کو کس میں کھدوایا پہلی بار کس میں کھدوایا اور اب اس کے لیے جنگیں کیوں لڑی گئیں اسرائیل اس پر اپنا قبضہ کیوں کرنا چاہتا تھا برطانیہ اور فرانس اس کو کیوں اپنا قبضہ میں رکھنا چاہتے تھے ناظرین یہ ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی میں ہوں عبدالعف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ناظرین نہر سویز جو انسانی ہاتھوں سے کھدی ہوئی سب سے بڑی نہر ہے جو 193 کلومیٹر طویل ہے اور اس کو دس سال تک دس سال کے عرصے تک کھودا گیا اور اس کو پہلی مرتبہ یعنی اٹھارہ سو چھاسٹھ اٹھارہ سو چھپن میں اس کو پہلی مرتبہ اس کی کھدائی شروع کی گئی اور دس سال کے عرصے میں اس کی تعمیر یعنی کہ اس کی کھدائی مکمل ہوئی اور یہ اٹھارہ سو انتر میں یہ دنیا کی پہلی بڑی نہر تیار ہوئی اور جو اس کی چڑائی ہے وہ دو سو اسی اور زیادہ سے دو سو اسی میٹر سے لے کر دو سو تین سو پنتالیس تک ہے اور اسی طرح اس کی جو گہرائی ہے وہ بائیس میٹر ہے ناظرین اس کی کھدائی کے درمیان اتنی حادثات پیش ہے کہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار سے زہر بر کر جان سے ہاتھ دو بیٹھے ناظرین اس کو پہلی مرتبہ اٹھارہ سو انچاس سے لے کر اٹھارہ سو اکاسی کے درمیان جو فیرون مصر کا دور تھا سنو سرت سوم کے دور میں اس کی پہلی مرتبہ کھدائی ہوئی پھر خلیفہ حرون و نشید کے دور میں اس کو کشادہ کیا گیا ناظرین یہ نہر خاص طور پر جدید جو نہر سویز ہے اس کو جب مصر کے گورنر سعید پاشا تھے یہ اٹھارہ سو چون کی بات ہے تو اس وقت فرانس کے ایک صفیر جو انجینئر تھے سفارتکار جو وہاں پر تینات ہوئے جن کا نام فرینڈنٹ ڈی لیس بس تھا انہوں نے بقیدہ اپنی فرانس حکومت کی جانب سے اور ان کی ایک اپنی کمپنی بھی تھی لیس بس اس کے نام سے انہوں نے گورنر سعید پاشا کو ایک آفر کی کہ دو سمندروں کو ملانے کے لیے ایک ایسی نہر کا انہوں نے نقشہ پیش کیا اور کہا کہ یہ نہر اگر ہم کھود لیں گے تو یہ دنیا میں انقلاب ہوگا فاصلے ختم ہو جائیں گے اور دنیا سمٹ کر رہے جائے گی تو ناظرین اس پر گورنر سعید پاشا نے اتفاق کیا اور پھر ان کا فرانس کے ساتھ ایک فرینڈنٹ ڈی لیس بس کے ساتھ ایک مہیدہ ہوا اور یہ نینٹی نائن یئر پر مشتمل ایک مہیدہ تھا جس میں یہ تائپ آیا تھا کہ اس کی جو انکم ہوگی وہ تقریباً پندرہ فیصد تک مصر کو ملے گی نینٹی نائن یئر تک اور باقی جو انکم ہوگی وہ فرانس لے گا اور یہ نینانوے سال کے بعد یہ مصر کو اس کے ایک حقوق مل جائیں گے اور اس کے لئے تھا کہ یہ نیوگیشن کے لئے یہ نہر کھو دی جا رہی تھی ناظرین یہ مہیدہ ہو گیا لیکن اس کے جب اس کی مدد انیس سو چھپن میں اس کی مہیدہ ختم ہوئی تو اس وقت اسرائیل برطانیہ اور فرانس کیونکہ وہ اس سے فوائد اٹھا رہے تھے اور وہ براہ راست اس میں انوال تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ نہر مصر کے پاس چلی دائیں لیکن اس وقت مصر میں جمال عبدالناصر کی حکومت تھی جو ہی یہ مہیدہ کی مدد ختم ہوئی تو جمال عبدالناصر نے اس نہر کو چھپیس جولائی انیس سو چھپن کو اس کو اپنانے کا اعلان کر دیا اس نے اعلان کیا تو دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تجارت اسی نہر سے ہوتی تھی اس وقت ایک طرف بلاب تھا برطانیہ، فرانس، اسرائیل اور یہ ممالک تھے دوسری طرف رشیہ اور امریکہ تھے تو اس پر ابھی سو دن ہی نہیں گزرے تھے کہ اسرائیل نے انیس سو چھپن میں مصر پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی برطانیہ اور فرانس بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور ایک بڑا حملہ کر دیا اور اس صورتحال کو کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ نہر مصر کے پاس نہ جائیں لیکن کیونکہ یہ دو سمندروں کو بہرہ روم اور بہرہ اپنا احمر کو ملاتی تھی بہرہ اوکیانوس کا بھی یہ وحد راستہ یہی تھی ناظرین اس پر مشتعل مصریوں نے اس کا جو ڈیزینر تھا فرنڈڈ ڈی لیسپس اس کے مجسمے کو توڑ دیا تھا اس سے پہلے وہ اس مجسمے کو پوچھتے تھے کہ یہ ہمارا محسن ہے کیونکہ مصر کی ایک بہت بڑی انکم وہ نہر سویس سے حاصل ہوتی ہے ناظرین اس کے بعد یہ صورتحال کو اپنا فرانس اور برطانیہ کا جو مخالف امریکہ تھا اور روس تھے وہ اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے اس پر انہوں نے یعنی اقوام متحدہ میں چلے گئے اور انہوں نے اس وقت یہ ہے کہ مضامت کی جس کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ اور خاص طور پر اپنا اسرائیل وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے لیکن ناظرین انہوں نے اس بات کو تھنڈے پیٹو نہیں لیا انہوں نے انیس سو سٹھ سٹھ میں جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس کا ایک پس منظر یہ بھی تھا کہ اسرائیل اس نہر پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ مصر اس سے ذرہ مبادلہ کے ذخیر بڑھا رہا تھا اس کی انکم میں اضافہ ہو رہا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ مصر پر حملہ کر دیا اس کو برطانیہ اور فرانس کی اشیرباد بھی حاصل تھی ناظرین یہ جو انیس سو سٹھ سٹھ میں ایک ہفتہ جنگوی تھی ایک ہفتے میں انہوں نے نہر سویز میں بہت زیادہ بمباری کی جس کی وجہ سے وہ کافی متاثر بھی ہوئی اس کا نقصان بھی ہوا لیکن اس جنگ کے خاتمے کے باوجود بھی ناظرین انیس سو تیہتر میں پھر یہ ہے کہ جنگ یوم ککور کی جنگ اس تک انہوں نے فرانس اور برطانیہ کے بحری بیڑے اس میں موجود رہے جس کی وجہ سے اس نہر کا تنازع جاری رہا اور اس میں سے تجارت بند ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد اقوائے متحدہ امریکہ اور روس کے دباؤ کے بدولت جون انیس سو پچتر کو فرانس اور برطانیہ مجبور ہو گئے اپنے بحری بیڑے انہوں نے واپس کیے اور یہ نہر مکمل طور پر مصر کو مل گئی ناظرین یہ نہر جو دو سمندروں کو اپس میں ملاتی ہے یہ ایشیا اور یورپ کا راستہ ہے ناظرین اور ناظرین یہ نہر جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ اس کو فیرون مصر کے دور میں اس کو کھودا گیا تھا اس کے بعد یہ دوبارہ بند ہو گئی تھی پھر اس کو دوسری مرتبہ ناظرین کیونکہ یہ اتنی قیمتی وہ ہوتی کہ حضرت عمر فاروق جب کہت ہوا تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ پورے عرب میں انہوں نے گندم کے یعنی کہ ہر جگہ وہ بجوائے کافلے بجوائے خچروں پہ گھوروں پہ اونٹوں پہ لیکن ایسا ہوا کہ اس وقت مصر میں یعنی گندم نہیں پہنچ پائی مصر میں کہت بہت زیادہ ہو گیا اس پر حضرت عمر فاروق نے اس وقت وہ کیا تھا کہ ایک ایسی نہر کھدوائی جائے جس کا راستہ تیز ترین ہو لیکن وہ پھر ایک اور نہر کھو دی گئی تھی اور اس کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا تھا پھر خالیفہ حرون و رشید کے دور میں کیونکہ وہ جگہ موجود تھی انہوں نے تھوڑی سی اس کو غصت تھی لیکن وہ ایک چھوٹی نہر تھی ایک نالا ٹائپ تھی جس میں سے کوئی بڑی تجارت نہیں ہو سکتی تھی اسی طرح نپولین بونا پارٹ نے بھی اس کو کرنا چاہا لیکن اس وقت اس کو کیونکہ وہ اس پر عمل درامت نہیں کر سکا اور یہ کریڈٹ پھر اس وقت سعید پاشا جو مصر کے اٹھارہ سو چمن میں گورنر تھے انہوں نے فرینڈڈ ڈی لیسپس جو فرانس کے سفردکار تھے ان کی تجویز پر انہوں نے اس منصوبے کا آغاز کیا اور یوں یہ دس سال میں یہ تاریخی اٹھارہ سو چھپن سے لے کر اس کی تغییر شروع ہوئی اور دس سال میں مکمل ہوئی اور اٹھارہ سو انتر میں یہ دنیا کی سب سے بڑی نہر اور دنیا کی سب سے قیمتی نہر جس نے دنیا میں فاصلیں کم کر دیئے دو بریازموں کو ملایا نہ صرف دو بریازموں کو ملایا بلکہ دو سمندروں کو ملایا اور یہ تاریخی نہر آج مصر اس سے سالانہ تیرہ ارب ڈالر کمارہ آئے اور اگر انٹرنیشنل ایکنومی کی بات کی جائے تو روزانہ یہ بیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ کہ یہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے ناظرین یہ اتنی زیادہ اہم ہے یہ نہر ناظرین نہر سوئیز کی تاریخی اہمیت اور اس کے پس منظر پر یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھنے کے لئے تاریخی نامہ کو سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں بہت شکریہ تھینکیو اللہ حافظ